ہلو این ویڈکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں آج یہ تھوڑا سیٹ اپ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ میں ٹریول کر رہا ہوں سفر میں ہوں اس لیے تھوڑا سا ٹریول کرتے ہوئے دکت آرہی اپلوڈنگ سپیڈ نہیں ہے یہاں پر انٹرنیٹ کا پرابلم ہے تو بہت ساری دکت ہیں سب کو بتائیں کہ پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے اور بہت ہی عجیب طریقے کی ہار ہوئی تھی میں ریاکٹ کرنے والا ہوں کرک کومیڈی 54 پاکستان ہوا ورلڈ کپ سے باہر سیمی فائنل ورسز آسٹریلیا پاکستان ورسز آسٹریلیا چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے پچھلی ویڈیو پہ کہہ رہا تھا میں کہ شودہ گری نہ کرو شودہ گری بات کرو ہم تو بس ایک میں جیت رہا ہوتا ہے دو میں جیت رہا ہوتا ہے اپنے یہ ویو کھاڑ لیا میں اتنا خفا نہیں ہوں اس لئے کیونکہ یہ جو ٹیم ہے اس نے بہت ہی زبدست کم کے پرفارمنس کیے میں یہی مانتا تھا کہ شیروں کی طرح لڑو کوئی مستان یہ گیم ہے ہار جیت ہوتی رہتے لیکن شیروں کی طرح لڑنا چاہیے ہماری جو ٹیم ہے اس نے ہمیں اس پورے ٹورنمنٹ کے اندر بھی صرف ایک میچ بچا ہے جترے بھی باقی میچے سے اس کے اندر ہمیں انٹرین تو کی ہے ابھی بھی یہ ویڈیو ماچ تھا ہماری ٹیم جو ہے وہ تقیبت سولہ میچے جو ہے لگت آپ جیتی بھی آ رہی تھی جو ویننگ سٹریک تھی وہ جا کے ختم ہوئی تو سمیہ فانل کے اندر ہوئی یہ بڑا دکھ ہوئے چلو فانل میں بھی ہو سکتی تھی اس پہ نہیں زیادہ غور کرنا چاہیے ٹیم ایک بہت ہی بہترین قسم کے جیل ہو کے ایک ٹیم ور کے ساتھ ایک فیرنٹ بڑکے کھیل رہے ہیں یہ جو لوگ کرکٹ فالن کر رہے ہیں ایک دن کسی ایک ٹیم کا سب چل رہا ہوتا ہے دوسرے دن کسی اور دوسری ٹیم کا سب چل رہا ہوتا ہے لیکن حسن علیہ کو یہ بات نہیں ہے کہاں نے ساری ویعت کیا ہے اس بندین ہمیں بڑے میچیں جتائیں ہیں اور ابھی بڑا زبردست کا وکیٹ ٹیکنگ ہمارا بولر ہے اور چیپیس ٹوفی کے اندر بھی اسی کی بڑی کانٹیبیوشن اس کے لابہ بھی سال کے در میرا خواہ میں سیکنڈ لیڈنگ مکر ٹیکر ہے ریکارڈز کتنے بھی اچھ ہو میں نے پچھلی ویڈیو کے در یہ کہا تھا کہ مجھے آسٹریلیا سے اس لیے ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ روبوٹ کے بچے ہیں ان کو یہ ختم ہی نہیں ہوتے ہیں ان کا ایک مارو دوسرا آ جاتا ہے دوسرا مارو تیسا آ رہتا ہے وہ ایک پلان کے ساتھ آتے ہیں ان کو ختم کرنے کا صرف ایک طریق ہے کہ ان کو آل آؤٹ کر دو ورنہ یہ اگر کوئی بھی بندہ ہی در کھڑا ہوتا جتنی مرضی باہت ہوتی جتنے مرضی رنز ہوتا ہے اس نے اسی طرح جانا تھا کسمت سے آؤٹ ہو رہے ہوتے اپنے ایجز ویڈز نکل جاتی ہیں جو کہ ان کی نا لگتی ہیں اس قسم کی چیز ہو جاتی دھو رہتی ہیں یہ روبوٹ کے بچے ہیں یہ میں کہتا رہوں گا میں کہتا رہوں گا اور ہمیشہ ناک آٹ میں یہ ہمیں باہر نکال دیتے ہیں وہ اسے لیے کیونکہ یہ جو بھی کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹورنوٹ بھی شروع ہوا تھا تو مجھے میرے دوست نے کہہ دیتا ہے کہ یار بھئی دعا کر آسٹریلیا کے ساتھ آجے گی کیونکہ آسٹریلیا کے ساتھ سے کمزور ہے اس گروپ کے اندر یار بھئی نہیں آسٹریلیا کو آپ کبھی بھی رائٹ آف نہیں کر سکتے وہ ہوا ہمارے ساتھ پھر ہمیں سوچتا ہوں گا اگر حسن علی تو نے کیج پکڑ لیا ہوتا یار لیکے چلو میں آپ کو یہ بہت سے بات بتاؤں ہم نے جو بیٹنگ کیا اس کے اندر ہی ہم رہ گئے تھے کوئی سطح ایک ارنس بنایا تھا ہم نے میخہ میں دس او برس کے بعد اور اچھا خاصا چل رہا تھا پیچھے اتنی وکٹیں پڑی ہیں یار پتہ نہیں کیا کر رہے اتنا سلو ہم بیچ میں کھیل رہے تھے ہاں ہمیں کم اتنا دوستان پتہ بھی یہ کہ ڈیو ہے اس قسم کے اور فیکٹرز بھی ہیں ٹوس کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر بھی ہم بہت سلو ہو گئے تھے یہ تو آپ سب لوگ حسن علی کو گالیاں دے رہے ہیں کہ اس نے کیچ ڈروپ کی ہے آپ آسٹریلیا کو بھی پھر گالیاں دیں جنہوں نے تنہیں ہمارے کیچز ڈروپ کی ہیں فکر تک کہ کیچ ڈروپ کیا تھا ملکل ہاتھوں میں آتا ہے اگر وہ ہوئے تھا نا کیچ تو ہم سے ڈیٹس ہوگی نہیں بنا تھا اگر انہوں نے ہمارے کیچز پکڑے ہوتے لیکن پھر بھی بات نہیں پہ رہتی خیر حسن علی کے لیے یہ میسیج ہے بن سٹوک سے تم نے سبک لینا ہے بن سٹوک سے بھی اسی طرح ہوئے تھا اس کو بتانی تین چار چھکے مار دیئے تھے ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے ٹی ٹوئنٹی کے لیے اور اس نے پھر ایسا کمبیک کیا تم نے بھی ایک زبطہ شکریہ کمبیک کرنا ہے اپنا ویلوگنگ کے لیے ویلوگنگ بھی کرتا ہے ویلوگنگ بھی کرتا ہے ویلوگنگ بھی کرتا ہے ان کو ملے ہو ان کو ملے ہو ملے تو بھی بہتا چل گیا تھا کہ بھائی آپ کچھ نہیں ہونے لگا یہ جو ہم کوئی چار پانچ لوگ دیکھتے رہتے ہیں چھپ چھپ کے جو پورا سال کرکٹ دیکھتے رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کرکٹ کس طرح چلتی ہے ہم لوگ پھر بھی دونی تمیز کے دائرے میں رہتے ہیں جب بھگر کوئی دو چار میچے زید بھی جائیں لیکن چلو آپ کیا کر سکتے ہیں یہ منحوسیت آگی تھی یہ پھیلی بھی تھی اور یہ واپس توانا تھا حسن علی بھائی یہ جو اس نے بدلہ لیا ہے یہ وہ بدلہ لیا پر اس کو کیک نہیں میرا تھا اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی تھی اس ہی کو اس نے بدلہ لیا پوری پاکستان ٹیم جو ہے باگستان ٹیم اس سے بدلہ لیتی رہی ہے اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے اندر ہی ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جو ہم سے بدلہ لینے کے لیے کام کر رہا ہے یا حسن علی تو کو کیچ یا چلو خیر کوئی بات نہیں یا حسن علی کوئی مسئلہ نہیں کسی نے تو چھوڑنا ہی تھا نا حسن علی کسی نے تو چھوڑنا تھا صحیح بارا ہارنا تھا تو چھوڑنا تھا یہی جزبہ چاہیے بھائی تُو نے باللنگ میں تو کر لیا فیڈنگ میں بھی کر لیا بیٹنگ میں کوئی ایسا نہ کر دینا میرا ملوک ماسوم بھی جو ہے وہ بھی حسن کے پاس گیا تھا اس کو پتا ہے کہ یا رے کتنا زیادہ پریشر سیچویشن ہے جس کا ادھر یہ بیچارہ بھائی جو ہے پھانس گیا تھا یا یہ ملوک جو ہے نا اس قسم کے بڑے بھائی جو ہے ان کا ٹیم ہونا بہت ضروری ہے میں تو کہتا ہوں چن چن کے ایک نا جو ایک انڈر نائیٹین کی ٹیم ہوتی ہے ایک انڈر فورٹی فائی کی ٹیم باکستان کے درجہ در سے ایسے جو بیترین قسم کے ہمارے بڑے بھائی ہیں نا ان کو سلیکر کی ٹیم میں رکھنا چاہیے ویسے اب یہ میچ ہارے ہیں نا تو ہم سب کو سارے اپنے مسائل جو وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس موٹ میں کتنے مسئلیں ہیں اور پیٹرول کی پرائیسز کدھر جا رہی ہیں مہنگائیاں کدھر جا رہی ہیں حکومت کیا کر رہی ہیں سب مسئلیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے سب ساتھ خوش تو ہماری جو آپوزیشن پارٹیز وہ ہوں گی اگر ان سارا کا سارا جو ملبہ ہے ہار کا وہ مسٹر عمیران خان کے اوپر ڈال دینا ہے کہ تم لوگ نہیں یہ کر دیا بس ان کا بس نہیں چلتا کہ کسی بھی چیز جو بھی چیز غلط ہو رہا اس ملکے اندر اس کے پیچھے ایک تو یہ اوستریلیا میرے دو ڈے گٹو میں بیٹھ گیا یار مجھے یہ اس بات سے ہی ڈر تھا کہ ٹورلومیٹ کے شروع سے میں اسی سے ڈر رہا ہوا تھا کہ ہمارا سمی فائنل یا فائنل آسٹریلیا کے ساتھ آجے اور وہ ہو گیا میں مطلب میچ لگا نہیں تھا تو میں بس مجھے پتا تھا حالانکہ میں دبائی میں تھا کچھ دن پہلے لیکن میں سمی فائنل دیکھنے کی سیل نہیں کیا کیونکہ مجھے مجھے بات در سے فیلنگ کی تھی کہ بھئی یہ دو آسٹریلیا ہو کس رہا رہے گی انہوں نے ملحوسو نے ہمیں 99 میں آجے میں ہمیں اس سے پہلے ایک سو اسی نوے کمیننٹ کو ٹارگٹ دیا بطب 20 اوبر پہلے جو ہماری بیٹنگ ہی تھے اس کے در میں دندہ دھند ناشتا رہا ہوں اور اس کے بعد جب ہماری بالنگ آئی تو اس کے اندر پورے انیس اوبر میں ناشتا رہا ہوں اور انیسویں اوبر آخری اوبر کے اندر ہمارا جو ورلڈ نمبر ون بولر تھا صحیح دجمل اس کو ہسی پڑ گیا تھا آج بھی وہی ہوا ہے میں انڈ تک مجھے پتا تھا کہ جب تک ان کا سر نہیں کچلا جائے گا آل آٹ نہیں ہوں گے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ آسٹریلیو جو نے یہ کرکٹ نہیں کھیل رہے ہوتے یہ وہ سٹک کرکٹ کھیل رہے ہوتے بس ادھر چکا ادھر چکا یہی چل رہا ہوتا ہے اتنی کلین ہیٹنگ ہے یہ کہاں سے آتے ہیں یہ مشین کے بچے سچ میں موٹر سائیکل کی مشین ویڈا گیم کھو جائے بھئی تمہیں ریویو کی نہیں کرایا لیکن اتنا چھوڑ تھا اتنا پریشر بتانا وہ ہوتا ہے نا ٹھنڈی آئی اس کے لیے آپ کھا لیں تو آپ کا برین جو فریز اٹھاتا ہے وہ بندہ جو ہے پریشر میں آ کے فریز ہو گیا تھا بس ہماری قسمت میں تھا اس کی بگٹ تو مل گئی لیکن اس کے بعد پھر کوئی اور آگیا جس نے آگیا جو ہے مار مار کے مارا جو بھرکس نکال دی بیسی موٹر سائیکل کی اتنی ہم نے کوئی ڈریکٹ تھوڑ جو ہے وہ بھرکس کی انکہ کام ہی یہ ہوتا ہے ان کی یہی ڈرل چل رہی ہوتی ہے کہ ایک آت سے پک کرنا اور آپ نے سیدھا بگٹ کے اوپر مارنا ایک بگٹ کے اوپر ان کی ٹرینکر آ رہے ہوتے ہیں تین تین وکٹیں نظر آ رہی ہیں ہمارے بولروں سے بھی نہیں لگ رہی ہیں ہر دفعہ بیٹس پنج ہو اس نے تو جان چھوڑی گی بس یار میں گیا آؤٹ ہو گیا مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ موٹر سائیکل کی موچھوں والے جو وارنر ہے اس نے یہ ریویو کی نہیں لیا تھا اپنے آؤٹ کا ایسے اگنور کر دیا جیسے کرسٹ جو ہے وہ ہمارے ٹیکسٹ میسریز کو اگنور کر دیتا ہے دیکھنے پھر بھی حسن علیہ تو وہ کیچ پکڑ دیتا ہے سوری یار میں بات باہر نکل رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں اگر کیچز کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے بھی ہمارے کیچز ڈرپ کی ہیں اتنے کیچز ڈرپ کی ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی ایک اور بھی پوائنٹ ہے جو کہ شاید لوگ کسی بھی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو دبائی میں جو سٹیڈیم ہے وہ جو رنگ آف لائٹس لگاوا ہے اس کے اندر میرا خواب ہے ہر بندہ جو جدھر بھی دیکھتے ہیں اس کی آنکھوں کے اندر ایسے لائٹیں پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ اس کو فلو ہو گیا ہے ریزو کو اس نے بال کو پکڑ کرنا اس کو پر خوب تھوکیں پھینکیں اور خاصا ماں سا بھی ہے تو بھی آسٹرین ہیں ڈر گئے دیں کہ بھئی بال نہ پکڑ معصوم حسن علی کے اوپر جو ایسا اب چڑھ گیا معصوم ہیں اب نظر بھی نہیں آنا موہ چھپا کے کے ادھر ادھر نکل جانا ہے خیر میں پھر قوموں میں دکھ تو ہے کہ ٹیم کیوں نہیں جیتی ہے لیکن پھر بھی جو ٹیم میں پرفارمنس کی ہے میں ہمیشہ سے ہی کہتا ہوں کہ یار آپ بے شک لڑ کے ہار جائیں لیکن بس لڑا کریں اور وہ جو ٹیم کے لئے یونٹی نظر آ رہی ہے یہ آئی ٹیم دس از وٹ آئی آلوز وانٹڈ فائٹر اپروچ رکھی ہو میرا وہ جو ریزو ہے یار وہ آئی سیو کے اندر تھا دو دن کے لئے بچارہ وہاں پر لڑتا رہا ہے اپنی زنگی موت کی جو ہے وہ لڑتا رہا ہے پھر بھی وہ کھیلتا رہا ہے اور اس وقت کیپنگ بھی کرتا رہا ہے بلکل بہترین یہی وہ مسنگ ایلیمنٹ تھا جو کہ ہماری ٹیم میں باگ چکا ہے یہ ایسے لوگوں کا ڈرسنگ روم کے اندر ہونا پھر اوپر سے انسان کا فید بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے باقی ریزلٹ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوتے اور وہی ہوئے اس میچ کے اندر بھی کوشش کرو کوئی مسئلہ نہیں ہار جاؤ آسٹریلینز کو اس قسم کی سیچویشن کے اندر آپ نے ایک اینکس کے اندر ہرانا ہوتا ہے ورنہ وہ واپس آ جاتے ہیں آپ کو کوئی دو سو ایک رن برانے چاہیے تھے اس کے بعد ہی آپ لوگ کو سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بالکل ہی ڈاؤن ہو گئے ہیں ابھی یہ زور لگانے ہی کوشش کریں گے ہر بگٹ کے پر ان کے اوپر اور زیادہ پریشر ہو جائے گے کیونکہ یہ ایسی قسم کے بند ہیں آپ تھوڑا سا پریشر رن کے اوپر ڈالیں گے اگلے اوپر میں یہ پوری کوشش کر دیں گے آؤٹ ہو جائیں گے لیکن پریشر پورا نکال نہیں کوشش کریں گے ہوتا ہی ہے یہ آؤٹ ہو یا نہ ہو اگلا بندہ جو بھی آتا تھا وہ آ کے پریشر پورا نکال کے چلا جاتا ویسے جو جیشن انڈیا کے اندر ہو رہے ہیں اسواہ حامزہ آگیا بڑا آگیا حسن علی کو جتنا وہاں پر لف مل رہے ہیں انڈیا کے اندر اگر پاکستان اور انڈیا کے حالات اس وقت بہتر ہوتے ہیں تو اس کو کنفرن تین سے چار بولی وڈ فلم ہو کے کانٹرائٹ مل جانے تھے ہمارے تو نیو سیلس کی بھی بہت زیادہ اوچھے ہو رہے تھے یار ان کو کیوں اٹھا دیا آپ لوگوں نے کرکٹ کے لیے وہ میرا خانم میں کوئی تانترک صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میچ سے پہلے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو پہلے 30 منٹس ہیں نا میچ کے وہ آسٹریلیا کے حق میں جا رہے ہیں بھائی میرا خانم میں آخری 30 منٹس سے جو کہ آسٹریلیا کے حق میں چلے گئے تھے باقی جو سارا میچ ہمارے ہاتھ میں ہی تھا خیر فخر نہیں بڑی بیٹری سنگی بیٹھنگ کی بڑا خوش فوم اسی بات کا تھا اگر اسی تھوڑی فارم شام باپس آنی چاہیے مجھے تو یہ بتائیں کہ وہ جو ہمارے سلیکٹر سے جنہوں نے پہلی ایک ٹیم بنائی تھی جس کے اندر فخر کو نہیں رکھا ہوتا ان کو لے کے اور ان کو ذرا سامنے لے کے کہ آپ لوگ ان یہ ٹیم کیا بنائی تھی شوئی ملے کو بھی باہر رکھا ہوتا حفیظ کو بھی باہر رکھا ہوتا ان لوگوں کا حساب ہونا چاہیے کہ یہ پہلے اپنے کونسی ٹیم بنائی تھی بہت اچھا موف تھا کہ آسف علی کبھی انہوں نے اوپر بھیجا وہ نہیں چل سکا لیکن اس کے آتے ہی جو فخر کو پت لگ گیا کہ یار وہ کیا میں بنتا ہوں آسف علی اور وہ پورے چیپنس ٹوفی کے فائنل والی انکس کے لیے وہ میٹرکس کا جو ہے نیو اس نے کیا بولٹ ڈوج کی ہوگی جو اس امپائر نے ڈوج کی تھی کہ بال پیچھے چلی گئی تھی اور ویسے ایک بات ہے اگر اس کے موگ پر بچ گئی پتہ نہیں کی تر جانا تھا یہ بڑے بڑے چھکیں مارے فخر نے اوپر جو مرگیاں اوڑ رہی ہیں وہ بھی ڈر کے دل بھاگ رہی ہیں کہ ہمینا بول لگ جائے لیکن کیا یار بیٹنگ کی کمال بیٹنگ فخر اور میرا دوست شاہین شاہفری تھی یار میں کیا اس بندے کے بارے میں کہوں پہلا اوبر کراتا ہے میں اگلے بیٹسمنٹ جو نا وہ لڑنا شروع ہوتے کہ بھئی ہم نے نہیں اوپن کرنا ہم نے اس بندے کے خلاف بیٹنگ ہی نہیں کرنی کیا خوبصورت بولنگ کی ایک دفعہ پھر اور وہ جو ایک امپائر سکول والا آؤٹ تھا بھی امپائر سکول والے بہترین بھائی ہے نا چلو کوئی نہیں ہوتا رہا تھا چہین بھائی ہے جتنی بہترین قسمت ہے نا دیکھو کہ آخری اور میں تین چکیوں سے نے کھائے اور گالیا ساری جو ہے وہ حسن ایڈی کو پڑھ رہا تھا چلو کیا ہے تھی تو اس نے دروپ کیا تھا لیکن یار اب بس کیا کریں وہ ایک راہ تلی بھائی نے دروپ کیا تھا کیچ وہ بھی آسٹریلی کے خلاف ہی تھا وہاں بیچارہ روتا رہا تھا اور اس دفعہ جو ہے وہ اس نے دروپ کر دیا کیچ لیکن معصوم اس میں خود ہی روڑا تھا شیڈی کی بھی تعریف کرنی پڑے گی کیا بہترین کروشل ٹائم کے اوپر بہترین کی سمجھ بھی اس نے وکٹین لی ہے بہترین وائس کیپٹن مالی اس نے پرفارمنس دیئے خیر سیوی فائنل بڑے ہی زبردست ہوا تھا دوسری طرف جو ہے وہ انگلینڈ اور نیزرینڈ کا جو میچ تھا وہ بھی بہت زبردست ہوا مزہ آگیا ان دونوں سے ہمیں فائنس کو دیکھ کے اگر آپ نیوٹرل ہو کے کرکٹ کو انجوائی کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان کا جو کپتان ہے کیویز کا اس کا کبھی بھی ایموشن سیل بار لکھ لیں اور اس کی بھی جو ہے وہ کہیں شکر ایک بتیسی نظر آگی پوری ٹیم جو ہے وہ خوب دھڑل ہے مار رہی ہے چیخ ہے ماری مار رہی ہے لیکن یہ بھائی جو نے سنے اتنی دینی لیکن یہ طرح نیشم کے آپ پیچھے دیکھیں یہ تو ہوئی والی ریکشن ہے وہ جو میں خبہ وقار تکا شو کے اندر کسی نے کہا تھا کہ وہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میری سیلیکشن ہوگی اس کو بھی یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ لوگ فائنل میں چلے گئے ٹھر وہ 2019 کے وڈڈ کپ فائنل کے اندر بھی یہی ہوا تھا میری کنڈلی میں ایک خون لکھا ہے مالو میں نا گھبراؤ بھروسے والو how i watch حسن علی's over کیک نہیں کھلایا تھا نا بھٹ تو اب neighbors right now حسن علی come outside we need to talk اللہ کہے آسٹریلیا میں پی ٹی آئی کی کیک نہیں کھلایا تھا ریزوان was in the hospital last night بھائی ایسا تو بات ساؤتھ انڈین موویز میں ہی ہوتے دیکھا ہے فرشتے نے تالی بجائیے جب بال بیٹ کے پاس سے گزری تو پی سی پی سے اپیل کی جاتی ہے کہ حسن علی کو دبائی سے پاکستان پیدل آیا جائے we were playing for bonus victories since 24th October anyway this is where پاکستان lost the match خیر یہی موقع آگے کہ آپ اپنی غلطیوں سورے وہ سیکھنا پڑے گا اور بہت سا ایسے new talented لوگ ہیں جن کو ہمیں introduce کرنا پڑے گا ٹیم کے اندر میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں ڈیریکٹر ہیں ایکٹر ہیں یافتر نماز بھائی انہوں نے مجھے ایک ایسی ہی ڈیلٹ کی ویڈیو پیجن میں چانگا کہ آپ نے اس ٹیلٹ کو زود دیکھیں ایسے لوگوں کو ہمیں ایسا پلائٹ فارم دینا چاہیے جہاں پر یہ ان کی جو سکلز ہیں وہ شوکیس ہو سکیں ایسی بھلے باز ہمیں چاہیے جو کہ بال کو نہ مارے سیدھا بولر کوئی بانڈری سے باہر مار دے آڈیوز جو ہے وہ 1990s کے اندر بھی کرونا کی ایس او پیس فالو کر رہی تھی پورا سٹریڈیم خالی ہے صرف یہ تھرڈ اپائر والی آنٹی بیٹی جنہوں نے ڈیسیجن دے دیا کہ یہ چھکا ہوا ہے ویسے یہ بیٹسمنٹ کی حالت کس طرح ہوئی ہے یہ بیٹنگ کر کے آئے کہ اس نے برگروں سے جو ہے وہ اپنا کوئی بدلہ لیا ہے اس کو بلے مار مار کے پورا کیچپ سے بھر آوائی ہے مجھے امید ہے کہ کومیڈی کی یہ والی اپسوڈ آپ کو پسند نہیں ہوگی آگی بھی جو میچز آتے رہے ان کے بارے میں بھی مجھے در کی کرکٹ اور کومیڈی کو مکس کر کے ویڈیوز بناتے رہیں گے تو آل سی یو نیکسٹ ویڈیو بائی ویڈیو صحیح تھا کچھ جینوین پوائنٹس تھے کہ اس میں آپ کو کیسے بلیم کرنا ہے کسی کو کیسے بلیم کرتے ہیں حسن علی کو بلیم کیا جا رہا ہے میمز بنائے جا رہے ہیں ان کا چہرہ اس طریقے سے دکھائے جا رہا ہے کہ بہت دی زیادہ مطلب عجیب طریقے سے میمز بنا کر آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کلتیاں ہوتی ہیں جس سے آپ سیکھتے ہیں باقی جو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کس نے سوچا تھا اسٹارٹنگ میں میں نے تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ پاکستان مطلب ہار رہی ہے یا پھر مجھے لگ رہا تھا کہ ان کی جو سائیڈ ہے وہ definitely سٹارٹنگ میں پکی لگ رہی تھی کہ اینڈ میں جا کر بولنگ سے تھوڑا کنٹرول کر لیں گے رجز کو تو جید سکتے ہیں ایسا ہی لگ رہا تھا شروع ہے لیکن اینڈ میں جا کر پورا گیم پلٹ گیا ارسلان نے بولا کہ آپ بلیم کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کیا ہے کیا نہیں ہے اور میمز تو بننے ہیں میمز بنتے ہیں ہمیشہ چاہیں پاکستان ہارے یا نہ ہارے ایسا کچھ لوگ مجھے بول بھی رہتے کومنٹ سیکشن میں کہ پاکستان کے ہارنے پر پاکستان کو نہیں چھوڑتے تو دوسری ٹیموں کو کیا چھوڑیں گے میم ارس پاکستان کے جو ہیں تو یہ بات سچ ہے کہ حسن علی سے نہیں ہوتا تو کسی اور سے ہوتا جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے سیٹ اپ جو ہے میرا تھوڑا کام چلانا پڑ رہا ہے اس سے سو آپ ایڈجیس کر لیجے ملتے ہیں نائس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے لائک کر کے شیئر کریے بائی بائی ٹیک کیر سائنگ آف